ہلو ایبری برن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایہوپ کہ سب ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنی زمان میں رکھے میری طرح سے آپ سب کو عید بہت بہت مبارک آج عید کا تیسرا دن ہے اور عید کا پہلا دن میرا کیسا گزرا بھو میں آپ کے ساتھ سارا شیئر کروں گی سپوز کے ٹائم اٹھنے کے بعد میں نے بنایا تھا شیر خورمہ یہ میں نے بنا کے اور میں نے تین طرح کی پڈنگ بنائی تھی جو کہ پڈنگ بھی میں نے اس میں اٹھ کی اور شیر کرمہ بھی جو ہے وہ میں نے بنایا تاکہ عید والے دن جو بھی ملنے کے لیے آئے اور جو بھی پاس پاس میں رہتے ہیں ان کو یہ دیا جائیں اس کے بعد میں نے کھانا بنایا دوپہر کا جس میں میں نے چکن روست کیا اور رائس بنائے تھے یہ رائس میں میں نے بادام اور میوہ ڈال کے اس کو نمکین ہی بنائے تھے یہ میں نے املی اور الو خارے کی جو چٹنی ہے اس کے ساتھ میں نے چکن کو روست کیا اور اس کے ساتھ سلاعت اور میں نے بنائے تھے چنل چاٹ بے شک اید میٹھی اید ہے یہ لیکن نمکین چیزیں کھانے کا سب لوگ لائک کرتے ہیں نمکین چیزوں کو اور نمکین چیزیں ہی زیادہ بنی اس اید پہ بھی یہ میں نے چکن کو سٹیم اور چکن فرائی کیا ہے دو طرح سے چکن کو بنایا ہے اور رائس جو ہے وہ میں نے ماندی رائس بنائے تھے ساتھ میں اور یہ چنل چاٹ بنائی ایسے ہی سارا دن عید کاموں میں گزر گئی بیزی 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 سارا دن صبح سے لے کے شام تک کھانے بنانے میں سارا دن گزر گیا عید کا پہلا دن یہ چنل چاٹ بن گئی ہے اور یہ بنائے ہوا سلاد چوکارٹ کیا سی رکھا ہوا ہے یہ کھانا میں نے کر دیا ہے پیک اور ساتھ میں عملی علو خارے کی چٹنی بنائی تھی یہ کھانا ہو گیا ہے دوپہر کا ریڈی جو کہ چار پانچ بجے تک میں فارغ ہوئی اس کے بعد ہم لوگوں نے کیا بار بی کیوں تقریباً چھ سات بجے چھ بجے سٹارٹ ہم لوگوں نے کیا تھا یہاں میں کوئلوں کو آگ لگا رہی ہوں یہ سارے چکن کو میں نے پہلے سے ہی مسالہ لگا کے رکھا ہوئے کچھ میں نے ہاف پیسز کر لیا تھے کچھ فل چکن ہے دو سے تین جن کو میں نے مسالہ لگا کے پہلے سے ہی رکھ دیا تھا یہ میری گھر کا بھائی ایلان ہے جس میں ہم لوگوں نے بار بی کیوں کیا تھا میں نے مسالہ لگے ہوئے چکن کو پھر سے دوبارہ سے میں نے اس کو کٹ لگا کے اور اچھی طرح سے اس کے اندر مسالہ فکس کر لیا تھا مسالی کو میں نے اچھی طرح سے پھر سے اس کے اندر فکس کر دیا تھا تاکہ جو پارس رہ گیا ہے اس میں بھی اچھی طرح سے مسالہ لگ جائے بہت اچھا چکن جو ہے وہ اس کے اوپر چکن دکھا بنا تھا یہ دیکھیں کچھ بھی نہیں تھا لیکن پھر بھی بنا لیا جالی بھی ڈونڈ لی گھر میں اور یہ یہ دیکھیں سٹیپ بے سٹیپ سارا ٹرڈی کر لیا ہے اس کے ساتھ میں نے نان بنائے تھے جو گھر میں ہی اور ہری جو یوگرٹ کی چٹنی ہے وہ والی بنائی تھی اس کے ساتھ میں یہ بھی کھانے پہ دعوت تھی تو اس لیے زیادہ بنایا ہوا ہے سب کے لیے ہی کھانا اس طرح سارا دن عید کا بیزی گزر گیا پتہ بھی نہیں چلا عید کیسے آئی اور کیسے گزر گئی اللہ تعالیٰ سب کے دن اور سب کو صحت دے اور اچھی زندگی دے اور سب کے دن بہت اچھے سے گزریں یہ دیکھیں رات ہو گئی ہے یہاں رات کے نو ساڑھے نو کا ٹائم ہو گیا ہے آؤٹ سائٹ پہ ہے لاؤن گھر کا تو ابھی ہم سب لوگوں نے اس کے بعد کھایا کھانا کھانے کے بعد بھی کی ریسٹ سارا دن ایسے ہی بیزی گزر گیا کاموں میں آپ لوگوں کی ایسے کیسے گزری کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اگر میری میرا چینل اور میری ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگتی ہے تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں اور اچھے اچھے کمنٹ بھی دیا کریں آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی ریسپی کے ساتھ پھر آپ لوگوں کے ملوں گی تب تک دے اجازت اللہ حافظ موسیقی